حسائے کاتے اوہار پرمیسور نے موسیٰ اور حارن کا پھرون راجہ کے نیرے یا کہاں کے خاتر بھیجیس کی اجرائلین کا جائن دے ان وحقہ چیتائن کی اگر وہاں انہین کا جائن نہ دے تو پرمیسور مصر دیش کے لوگن کے اور جانورن کے سبرے پہ لڑکن کا مار ڈاری پھرون راجہ یا سن کے بھی پرمیسور پہ بسواث کرن سے اور وحقہ مانے سے انکار کر دینے پرمیسور وحقہ بسواث کرن والے ہر یک کے پہلکٹھا لڑکہ کا بچاویں کے خاتر یا اپائے کا انتجام کینے ہر پریوار کو ایک نس کلنک میمنہ کا لائکہ وحقہ بدھ کرنکہ رہا ہے پرمیسور نے اجرائلین سے وحقہ میمنہ کے لوہو کا لائکہ اپنے گھر کے درباجے پر لگاویں کے خاتر کہیس ان کا وحقہ مانس کا بھونجیں کا کہیس اور ان کا اکھ میری روٹی کے ساتھ ہے وحقہ جلدی جلدی کھانکہ رہا ہے وحقہ نے وہاں بھوجن کا کھانکے بعد ان کا ترتے مصر دیش چھوڑے کا وحقہ تیار رہا ہے جیسن کریں کے خاتر پرمیسور نے اجرائلین کا حکم دینے ہوئی وحقہ انسار سب کچھ کینے آدھی رات ماں پرمیسور ہر ایک پہلاؤٹھا لرکن کا گھات کرت کرت مصر دیش سے ہوتے ہوئے گجرو اجرائلین کے ہر ایک گھر کے درباجے پر لوہو لاغرا یہی خاتر پرمیسور ان گھران کا چھوڑ دینے وحقہ بھیتر کے سوائے لوگ ترکچھت رہائیں انہیں میمنہ کے لوہو کے کارن بچ گئے لیکن مصرین نے پرمیسور پہ بسواس نہیں کینے اور وحقہ آدھیس کا نہیں ماننے یہی خاتر پرمیسور ان کے گھران کا نہ چھوڑے پرمیسور مصرین کے ہر ایک پہلاؤٹھا لرکا کا مار دینے جیل کھانے کے قیدین کے پہلاؤٹھن سے لائکہ پھرون کے پہلاؤٹھا تک ہر ایک مصر دیس کا پہلاؤٹھا لرکا مر گا اپنی گہری بیدنا کے کارن مصر دیس کے بہت سارے لوگ روئے رہے تھے اور بلاب کرتے وہی رات پھرون راجہ موسیٰ اور حارون کا بلائس اور قہس اجرائلین کا لائکہ جلدی مصر دیس سے نکر جا مصر دیس کے لوگان نے بھی اجرائلین سے جلدی نکر جائے کا پنتی کینے نرگمن ادھہہ گیارہ کے پہلے بچن سے ادھہہ بارہ کے بتیس بچن تک سے بائیویل کے ایک قطہ موسیقی